السلام علیکم everyone welcome back to my channel والیجہ's vlogs and welcome to a new vlog i hope you all are doing well انشاءاللہ so آج کی vlog میں ہم لوگ ایکسپلور کریں گے دو نئی چیزیں سب سے پہلی جو ہے وہ ہے امان میں جو بک فیسٹیول ہو رہا ہے امان's biggest international بک فیسٹیول وہ ہم ایکسپلور کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ مون لائٹ مارکٹ جو ہے وہ بھی ایکسپلور کریں گے سو چلیں vlog سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ اس کی لوکیشن کدھر ہے اس کی لوکیشن ہے امان convention and exhibition center میں اسی ایک ایریا کے اندر بہت ساری چیزیں بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی جا کے بک سے ایکسپلور کرتی ہوں اور جب میں یہاں پہ آئی تو انیکسپیکٹیڈلی یہاں پہ اتنا زیادہ رش تھا اور اتنے زیادہ لوگ تھے میں نے پہلی دفعہ کسی فیسٹیول پہ اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی ہے کہ ان چیزوں میں یہ لوگ کتنا زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پہلے میں نے آپ کو دکھائے ہیں بہت سارے فیسٹیولز دکھائے ہیں فوٹ فیسٹیولز دکھائے ہیں اور different markets, shopping centers دکھائے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو لوگ ہیں مجھے امانی یہاں پہ نظر آئے اس بک فیسٹیول پہ اور ساتھ میں بہت سارے exhibitions لگے ہوئے تھے artists جو ہے وہ بھی کافی سارے یہاں پہ موجود تھے جنہوں نے اپنا کام exhibit کیا ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ different paintings ہیں sculptures ہیں اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے handmade چیزیں بنا کے رکھی ہوئی تھی جیسے jewelry تھی اور customized paintings یہاں بن رہی تھی customized lambs بن رہے تھے وہ customized اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں پہ اپنے سامنے order دے سکتے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کے لئے آرٹ پیس بنتا ہے جیسے کہ آپ caligraphy کروا سکتے ہیں اپنے نام کی کسی چیز پہ تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ بہت زیادہ interesting تھی اور یہاں کا art and culture وہ دیکھنے کو یہاں پہ ملا ہمیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت آرٹ pieces یہاں پہ ہیں اور اتنا زیادہ skill یہاں پہ لوگوں میں موجود ہے اور آرٹ کی طرف اتنا زیادہ رجحان ہے جو کہ دیکھیں مجھے بہت خوش ہوئی کیونکہ میرا خود تعلق آرٹ and design سے ہی ہے تو مجھے تو یہاں کے بہت ہی خوش ہوئی different techniques لوگوں نے use کی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ ایک photography competition ہے جو worldwide تھا اس کے read competition جس کے participants کا کام یہاں پہ لگا ہوا تھا اور different countries کے لوگوں نے اس میں participate کیا ہوا تھا unfortunately پاکستان کے کسی photographer نے اس میں participate نہیں کیا ہوا تھا کیونکہ میں نے کافی ڈھونڈا مجھے پاکستان کا نام کہیں نظر نہیں آئے لیکن انڈیا چائنہ نیپال اومان سعودے ریبیا بہت سے countries کے لوگوں نے جانا اس میں participate کیا تھا انہوں نے سب کا کام یہاں پہ exhibit تھا اس کے علاوے ایک interesting چیز مجھے یہاں پہ یہ لگی کہ یہاں پہ ایک بھوت تھا voter phone کی طرف سے جہاں پہ students کے لیے free میں books مل رہی تھیں students جہاں پہ university colleges کے وہ لوگ آ رہے تھے اور free میں اپنی جو syllabus کی books ہیں وہ وہاں سے لے کے جا رہے تھے اور یہ اتنا positive مجھے چیز لگی کہ کتنا زیادہ ہی لوگ کر رہے ہیں promote کر رہے ہیں education کو اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ pending's دیکھیں اور ان کا art دیکھیں کتنی اچھ اچھی paintings بنائی ہوئی ہیں جو لوگ art کے background سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ اچھی لگیں گی اور refreshing لگیں گی اتنے سارے art styles explore کیے گئے ہیں یہاں پہ اور different mediums use کیے گئے ہیں paintings ہیں sculptures ہیں بہت کچھ ہے یہاں پہ تو main چیز جس کے لیے میں یہاں پہ آئی تھی یہاں پہ تو اتنا زیادہ rush تھا یہ international book festival لگا ہوا ہے جس میں دنیا بھر کے publishers آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اپنی books exhibit کرنے کے لیے بچوں کے لیے بہت زیادہ یہاں پہ books ہیں اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کا بھی ایک counter تھا وہاں سے بھی جائے کہ میں نے shopping کر لی اور یہاں آپ دیکھیں بچوں کی learning کے لیے اسلامی education سے بچوں کی اتنی زیادہ کتابیں تھی اور بچوں کے لیے different activities کرائی جا رہے تھیں interactive activities تھیں games تھی اور بچوں کو free میں gifts بھی مل رہے تھے balloons مل رہے تھے یہ دیکھیں games ہیں اور کافی activities ہیں تو اگر آپ لوگ یہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور جائیں میں نے آپ کو location بتا دی ہے بچوں کو آپ یہاں پہ explore کروائیں اس کے علاوہ stage بھی کچھ ہو رہے تھے acts بھی ہو رہے تھے وہ بھی دکھائیں panel discussions بھی چل رہی تھیں یہاں پہ اس کے علاوہ moonlight market wake یہاں پہ لگی ہوئی تھی باہر جس میں تھوڑا بہت کھانے پینے کی چیزیں تھیں تھوڑا سی آپ وہاں پہ جا کے outing کر سکتے ہیں بیٹھ کے اور کھا سکتے ہیں different country کے لوگ جو نہیں یہاں پہ بھی آئے ہوئے تھے اپنا کھانا سیل کرنے کے لیے تو یہاں سے بھی ہم نے try کیا تھوڑا بہت لیکن food کے اتنے زیادہ option یہاں پہ نہیں تھے آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں یہ بہت کئی بڑی moonlight market ہے لیکن جو overall experience وہ بہت اچھا تھا thank you so much watching guys if you like this video do comment and share with your friends thank you so much اللہ حافظ